ہلو اسلام علیکم بھائیوں اور بہنوں اور آل دا پیپل جو میرا بلوگ دیکھ رہے ہیں بلوگ نہیں سوری بی لوگ یہ میرا بلوگ اردو میں کروں گا اور آئندہ آنے والے بھی ہو سکتے ہیں میں اردو میں ہی کروں کیونکہ میں انگلیش میں کہا رہا تھا تو تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا تو آج کا بلوگ جو ہے وہ ہے اس بارے میں کہ ہم کس طریقے سے خوش ہو سکتے ہیں ہم کیا ایسی ایکٹیویٹی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے ہماری تھوڑی سی تینشن ریلیز ہو سکتے ہیں تھوڑے سے ریلاکس ہو سکتے ہیں تھوڑے سے کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں تو آپ کو میں وہ فور ٹپس بتاؤں گا جس کو اگر آپ ایڈاپٹ کریں جو میں نے ایڈاپٹ کی ہے اور اس سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑھا ہے پچھلے گزرے ہوئے کچھ دنوں میں جب میں نے اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو میری بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں اور میں آپ سے یہ ساری چیزیں شیئر کرنے لگوں تو اس کا ٹپک جو ہے سبر میں اپنے کمپیوٹر کی بھی ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہوں ٹپک ہے اس ویلوگ کا فور ٹھنگز ٹو بی ہیپی میں نے پریزنٹیشن اردو میں ہی بنائی ہے تو کوشش کروں گا میں آگے سے اردو میں بناوں سب سے پہلی جو چیز جو ہمیں ڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے یعنی ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی کام آنے والا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ٹرین شوٹی جا رہی ہے ہم نے وہ ابھی کرنا ہے اگر ابھی کمپلیٹ نہ کیا تو پروپلم بن جائے گی تو اگر ہم پرسنل ٹاسک کو اس طریقے سے چھوڑ دیں کہ کوئی ہمارے پاس انڈ ان مائنڈ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز کمپلیٹ کرنی کرنی ہے اور آج نہیں کرنی بلکہ ہم اگلا ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے اگر آپ نے ولوگ بنانا ہے اگر آپ کو ایک مہینہ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے تو اگر ہم اپنے اوپر یہ برڈن نہ ڈالیں کہ یہ چیز آج ہی قتم کرنی ہے تو ہمارے ذہن سے بہت ساری ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے ہم بہت سادہ کمفٹیبل فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم میں ضروری ہے کہ جب ہم یہ والا پرسپیکٹیو اپنے دماغ کے اندر رکھیں یا سوچ رکھیں کہ کوئی جلدی نہیں ہے کوئی آگ نہیں لگی ہوئی کوئی ٹرین نہیں چھوٹی جا رہی تو ہم اہستہ اہستہ اپنے گول کی طرف موو کریں اور اس طریقے سے موو کریں کہ ہمیں پیچھے آکے دوبارہ سے کوئی چیز ریپیٹ نہ کرنی پڑے یعنی ایک سٹیپ آپ نے لیا فورڈ اب اس سٹیپ کو سلولی اور گریجولی اگر آپ نے کوئی ایک سٹیپ لیا ہے تو آپ اس کو ایک سٹیپ لینے کے بعد آپ کو ریپینٹ نہ کرنا پڑے یا کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ اس کو دوبارہ سے ریڈو نہ کریں لائک بریک بریک آپ ایک فونڈیشن کھڑی کریں اور اس کے بعد سلولی سلولی اپنی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا شروع کردیں اس کے بعد جو تیسری ٹھنگ ہے یعنی جب آپ یہ والی فلوسفی اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ کوئی جلدی نہیں ہے کوئی آگ نہیں لگی ہوئی تو اس کے ساتھ بہت سارے آئیڈیاز اور بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں لائک آپ چاہتے ہیں کہ آپ آرٹسٹ بھی بن جائیں آپ پینٹنگ بھی شروع کردیں آپ سنگنگ بھی شروع کردیں تو آپ یہ سارے کام ایک ساتھ کرنے کا آپ کا دل کردھا ہے تو ان چیزوں کو ڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بکٹ لسٹ تیار کریں اور اس میں تین چیزیں رکھیں فار ایکزمپل اگر میں ڈیویلپر ہوں اور میں نے ہابی میں اگر بہت سیدہ چیزیں جمبل اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو مجھے اس کنفیونس اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے اوپر یہ چیز حاوی کرلوں کہ میں نے میکسیمم کسی بھی وقت میں صرف اور صرف تین چیزیں کرنی ہے یا میں کوڈنگ کروں گا یا میں ولوگ بناوں گا یا میں آرٹیکل لکھوں گا اگر میرا فار ایڈیویلپر یا اسٹرڈے میرا دل کا آتا ہے کہ میں پینٹنگ شروع کردوں تو پھر میں وہ نہیں کروں کیونکہ میرے ذہن میں صرف اور صرف تین چیزیں ہیں جن کے اندر میں نے اپنے آپ کو پروفیشنٹ کرنا ہے تو کوئی آئیڈیا ذہن میں آتا ہے اسے ایڈاپٹ ہونے میں اسے ایمبریس کرنے میں تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں تھوڑا سا کشن دیں کہ وہ آئیڈیا ویالیڈیٹ ہو جائے جو آج چیز ٹھیک لگ لیا ہو سکتا جب آپ صبح اٹھیں تو وہ چیز ٹھیک نہ لگے یا کل شام تک وہ چیز ٹھیک نہ لگے تو کوشش کریں آپ چیز کو ایگزورپ کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹ کریں تو نمبر ون ٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیں کہ کوئی جلدی نہیں ہے کوئی ٹرین نہیں چھوٹی جاری کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کام سوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہم آرام سے کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارا اپنا پرسنل ٹاسک ہے اس کو سلولی بھی اگر ایکزیکیوٹ کیا جائے تو پرفیکٹلی فائن نمبر ٹو تنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بغیر ہم لوگ خوش نہیں ہو سکتے اس کے بعد ہم اچھی زندگی اپنے آپ کو پوزیٹیو نہیں رکھ سکتے یہ سب سے اپورٹنٹ چیز آپ کہہ لیں جو میں آگے چار چیزیں بتانے لگوں اس میں سب سے اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ایک not-to-do-lists بنائیں اگر اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے سموکنگ نہیں کرنا گی اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا اگر آپ غصہ ہو رہے ہیں تو آپ نے غصہ نہیں ہونا اگر آپ رات کو لیٹ سو رہے ہیں تو آپ نے رات کو لیٹ نہیں سونا مطلب کچھ بھی ہو جائے آپ نے ان چیزوں کے اوپر compromise نہیں کرنا لیٹ ہو سکتا ہے آپ ون آٹ ڈے آپ لیٹ ہو جائیں سونے میں لیکن اگر آپ سگرٹ پی لیتے ہیں آپ کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ واپس پورا ٹرائول ڈاؤن کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گے اور جو آپ نے افرٹ کی ہے اس کو دوبارہ سے آپ نئے سیرے سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو بہت سارا ٹائم آپ ضائع کر دیں گے اس کو اچیف کرنے کے لیے تو میک شور کریں گے آپ کی ایک نوٹ ٹو ڈو لسٹ ہے جس کے اندر آپ ایکزسٹ نہیں کر سکتے جو کچھ مرضی ہو جائے آپ اس نوٹ ٹو ڈو لسٹ کے کوئی بھی کام جو لکھے میں وہ آپ ہرگز نہیں کریں گے اگر آپ نوٹ ٹو ڈو لسٹ کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ والے کام نہیں کر رہے تو باقی آپ اگر کریئٹ نہ بھی کریں اگر آپ اکسرسائز بھی نہ کریں اگر آپ اچھی ڈائٹ بھی فالو نہ کریں تو بھی آپ خوشحال ہی رہیں گے لیکن اگر آپ نے یہ والے کام کر دیئے اور باقی آپ اکسرسائز بھی کر رہے ہیں آپ کریئٹ بھی کر رہے ہیں آپ آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں تو آپ خوش نہیں ہوں گے تو میک شور کریں کہ جو آپ کی نوٹ ٹو ڈو لسٹ ہے اس کو آپ بڑا سٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں اور یہ والے کام آپ ہرگز نہیں کر رہے ہیں نمبر ثری thing is جب آپ بہت زیادہ آئیڈل بیٹھتے ہیں اب آپ کا دل کر رہا ہے کچھ کرنے کا تو آپ میک شور کریں کہ آپ شو اپ کریں روزانہ نہ کریں دو دن بعد تین دن بعد آپ کوشش کریں کہ جو آپ نے کام کرنا ہے آپ اس کے اندر شو اپ ہوں آپ وہ والا کام کریں اور ایک روٹین کے مطابق کریں صبح کے دو گھنٹے نکال کے رکھ لیں یا شام کے دو گھنٹے نکال کے رکھ لیں اور اس کے اندر وہ والا کام آپ اپنا کمپلیٹ کریں جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ والا کام کروں گا اس کی قوالیٹی ٹھیک نہیں ہوگی لائک فار اگزامپل ابھی میں یہ ویلوگ بنانے لگتا تو مجھے لگتا ہے قوالیٹی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ نے آپ کو بتانے ہیں کہ بیڈ قوالیٹی ایس اوکے تھوڑا سا برا بھی ہو جائے تو ایٹس پرفیکٹلی فائن تھرڈ تینگ جو کہ لائف چینجنگ ہے جس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے وہ ہے کہ ہم ٹوڈو لسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں میں ٹوڈو لسٹ بنانا شروع کر دیتا ہوں پھر وہ بہت سارے ڈیفرنٹ ٹاسک ایک ہی لسٹ کے اندر پڑے ہوتے ہیں ایک ٹاسک کرتے ہیں پھر جب وہ ٹاسک کمپلیر ہو جاتا ہے دوسرا کرنے لگتے ہیں تو وہ ڈیفیکٹل لگتا ہے پھر تیسرا ایک ڈیفرنٹ ڈائنامک کا ٹاسک ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں پھر اور زیادہ ڈیفیکٹل لگتا ہے تو جب ہمارا دماغ مختلف جگہوں پہ ایک ہی ٹائم میں جمپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ چیز ابزورب کرنا ڈیفیکٹل ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ ٹوڈو لسٹ بنائیں آپ اس کو بنائیں کہ آپ نے ایک بڑا کام کرنا ہے اور وہ آج آپ کریں گے اگر آپ نے سٹرکچر کرنا ہے آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنا رہی ہے تو آج صرف اور صرف اس پریزنٹیشن کی ریسرچ کر لیں کل اس پریزنٹیشن کا سکیلٹن بنا لیں پرسوں اس پریزنٹیشن کو کرلیں برا ہی بنائیں اور فورتھ ڈیو اس پریزنٹیشن کو فائنل کریں ایک ہی دن میں ایک ڈیڈیکیٹر ٹاسک کریں اور وہ ون بگ ٹھنگ ہو نہ کہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو آپ چیری پک کریں اور اس کے بعد کمپلیٹ کریں تو اس سے ہمیں تھوڑا سا بوریت سے بھی بچ جائیں گے اور ہم میک شور کریں گے کہ ہمارے ٹاسک بھی کمپلیٹ ہونا شروع ہو گئے اور ہمیں تھوڑی سی خود بخود انکریجمنٹ فیل ہونا شروع ہوگی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پرپس فل ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے تو جب ہمیں انڈ انسائٹ نظر آ رہا ہوگا تو ہمیں کام کرنے کا مزہ بھی آئے گا نمبر فور ٹھنگز کہ ابھی بھی مطلب یہ تین سٹیپس آپ نے کر لی ہے آپ نے میک شور کیا کہ آپ نے آپ کو اس فلوسفی میں ڈھال لیا ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے آپ نے میک شور کیا کہ آپ不 تو ڈھال لسٹ کو فالو کر رہے ہیں آپ میک شور کر رہے ہیں کہ جو کام آپ نے کرنا ہے جو ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے وہ روٹین کے مطابق آپ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ فیل ہو رہے ہیں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ابھی بھی ٹنشن ہے ابھی بھی نیکزائٹی ہے ابھی بھی بچائنی کی قیفیت ہے ابھی بھی نین ٹھیک نہیں آ رہی تو اس کے لیے ایک بڑا سیمپل سا فرمولہ ہے آپ اپنے آپ کو یا اپنے کرنٹ سینائریوز کو یا کرنٹ سرکمسٹانسز کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیر کریں جو اس وقت ایکسٹریم ڈیفکلٹی کا شکار فار ایزمپل آپ کسی پریزن کو دیکھیں اس میں کوئی مجرم ہے وہ کسی سولیٹری کانفائنمنٹ میں بند ہے پچھلے چھ سال سے سات سال سے اس کو دن میں صرف ایک گھنٹے کے لیے روشنی نصیب ہوتی ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیر کریں آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیر کریں آپ دیکھیں کہ کسی کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس سے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تین دن بعد یا ایک ہفتے بعد یا تین ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو آپ ایسے کسی بندے کو امیجن کریں تو جب آپ کانٹراسٹ ریفرنسنگ کریں گے اپنے کرنٹ سیناریوز کو ایسے بندوں کے ساتھ کمپیر کریں گے جو واقعی ڈیفکل ٹائم گزار رہے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس فیل ہوگا آپ کہیں گے کہ آل دو زندگی خراب ہے آل دو پرابلمز بہت ساری ہیں لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ کھانے کو بھی ہے پینے کو بھی ہے چھت پہ شیلٹر بھی ہے فیملی بھی ہے ریلیٹیوز بھی ہیں ڈرائیو کرنے کے لیے چیز بھی ہے نیچر بھی اوپن ہے قید نہیں ہوئے ہوئے تو اس سے آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں گے تو یہ چار چیزیں ہیں اگر آپ ان چاروں چیزوں کو ایڈاپٹ کریں گے تو ایم ہوپفل مجھے بڑی امید ہے کہ اس سے ہماری لائف کے اندر بڑی ڈراسٹک چینجنگ آئیں گی تو یہاں پہ آج کا ولوگ ختم کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کنکلوین دے دوں کہ کیا آج ہم نے سیکھا کہ کوئی جلدی نہیں ہے کوئی آگ نہیں لگی ہوئی کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آج نہ کیا تو کل نہیں ہو سکتا کوئی چیز چھوٹی نہیں جا رہی سب چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں جیسے وہ کل سے چل رہی ہیں پرسوں سے چل رہی ہیں صرف اور صرف ہم نے اپنے آپ کو ان غلط چیزوں سے روکنا ہے جو کہ ہمارے اندر بیچینی پیدا کرتی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیر کرنا ہے جو واقعی بہت ڈیفیکل ٹائم گزار دیں اور جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو اوور پیریٹ ہم خود بخود ایسے کام کرنا شروع کر دیں گے جو کہ ہیپینس سپریٹ کرتی ہے لائک آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کی بات سن کے خوش ہوں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو انہیں طاقت محسوس ہوگی انہیں انکریجمنٹ ملے گی اور جب آپ پوزیٹیو جنریٹ کریں گے تھوڑی سی اچھی نیوز جنریٹ کریں گے تو اس سے آپ کی کمیونٹی تھوڑی سی سٹریندن ہوگی اور آٹومیٹیکلی ہمارے آگے پیچھے اچھا انوارمنٹ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہے اگر پسند آیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ آفیس ہے